اللہ حق میں بھو سجن پی تک کہ یا نہیں کوئی پیر ریاست اہلی جیہا تک کہ یا نہیں کوئی پیر ریاست اہلی جیہا تک کہ یا نہیں کوئی پیر ریاست اہلی جیہا تک کہ یا نہیں کوئی پیر ریاست اہلی جیہا سونا مکڑا اکمت مطانی کر دیئے دیوانی سونا مکڑا اکمت مطانی کر دیئے دیوانی قدم بوسی پی رادی کر کے واردہ یہ زندگانی پربا ہو جا پیر ریاست اہلی جیہا تک کہ یا نہیں کوئی پیر ریاست اہلی جیہا تک کہ یا نہیں کوئی پیر ریاست اہلی جیہا یا پیر ریاست اہلی جیہا سونی صورت پیر ریاست اہلی جیہا تک کہ یا نہیں کوئی پیر ریاست اہلی جیہا تک کہ یا نہیں کوئی پیر ریاست اہلی جیہا تک کہ یا نہیں کہندہ جیہا تک کہ یا پیر ریاست اہلی جیہا پیر میرے نظر اٹھا ماما پھر جاں 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 دے دل بچ مورات بے آکے بے کھلے وہ دھر جانے نہیں ولی ہووے تے ہووے پیر ریاست اہلی جیہا میں نہیں کہندہ جا کی کہندہ پیان تک کہ یا نہیں کوئی پیر ریاست اہلی جیہا میں نہیں کہندہ جا کی کہندہ پیان بیٹھ میرے بیر ریاست اہلی جا دے مرنا تو جا دے گا سوہا وچ دیبانی کی گلی گلی بے گا ہوگا او نہ کوئی آیا نہ کچھ اے ہو جے آیا پیر پکے آیا میں ہی نہیں کیندہ جگہ کیندہ پیاد سکے آیا میں کوئی پیر آیا لی دے آیا میں ہی نہیں کیندہ جگہ کیندہ پیاد مٹڑے مٹڑے بولی پیران دے دل چھب دے جان دے ایسا خطا بنا سنیا ہوسی جیسا پیر میرے فرمان دے او جن نے تک کے آیا تک کے دائی رہ گیا او میں ہی نہیں کیندہ جگہ کیندہ پیاد او جن نے تک کے دائی رہ گیا او میں ہی نہیں کیندہ جگہ کیندہ پیاد او میں ہی نہیں کیندہ پیاد ایسا خطا بنا سنیا ہوسی جیسا پیاد لے جاندیاں بلا ہاناں پھیراں ڈالیاں میں پھی نہیں کہندہ جگہ کہندہ پھیاں تک کہ آنے کوئی پھی راستیاں دیجے آیاں میں پھی نہیں کہندہ جگہ کہندہ پھیاں تک کہ آنے کوئی پھی راستیاں لیجے آیاں میں ہی نہیں کہندہ جگہ کہندہ پھیاں سار دوست دروشی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہو و نصلی اللہ رسول القریم امع بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امع بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم امع بعض فاعوذ باللہ من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین امع بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم 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 مسلمانہ دے گھر پیدا کیتا ہے بزرگ فرمادے نے کہ اللہ دی ذات نے بندینو اکل دیتی ہے جے اکل کو کام نہ لوے تے جانوار ذاتے اندھا کی فرق ہے چمبرے چربی تے گوشت نوت آدمی نہیں آگا آدمی تو وہ ہندہ ہے جہاں اپنی زندگی اپنے مالک دیاں حکمہ تے گزار دیا اللہ دی ذات نے وعدہ کیتا ہے میں فانو روزی دے مانگا نماز پڑھو تے تام ہی دے مانگا نماز نہ پڑھو تے تام ہی دے مانگا نیک کام کرو تے تام ہی دے مانگا جے بیڑے کام کرو تے تام ہی دے مانگا جے کسے خدائی دعویٰ بھی کیتا ہے اللہ اندھی روزی بانتا نہیں کیتا آج ساٹھے بھی چوبے شمار غلطیاں تھے خامیاں نہیں اللہ کسے کڑوں تاندرستی نہیں چھین لیندہ اپنے بازو نہیں لے لیندہ اپنیاں لتا نہیں لے لیندہ زبان نہیں لے لیندہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ترین اپنیاں نمتان آڑ بندے اور نباز داران دوسرا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی بخشے سے جیڑی ہے نا اندہ میرا وعدہ کوئی نہیں وہ کام دستے نساں بھی آئے کام کرو گے تے بخشے شاڑا آئے کرو گے تے عذاب آئے بخششدہ وعدہ خدا وند کریم نے نہیں لیا روزی دا وعدہ کی تاس سانمو روزی دی فکر ہے بخششدہ فکر ہی کوئی ہے کی بنے گا کی ہووے گا اے بنگلے اے پوٹھیاں یہ تو اتھر ہے جامان پیسے بینکٹ پہ روڑ گے چیک وہ گھار پہی روڑ گے تو قبر پہ چلا جاؤں دین رات بندہ اس سے کامیٹ لگیا ہے اللہ تعالیٰ پوچھ جائے کہ بندہ بھلا پریشان کیوں ہوں بہتا ہے وہ کہاں خدا وند کریم اے وہی دستے پہہ سانمو نہیں سمجھ کسی پریشان کیوں ہوں کوئی بندہ آنجا ہے کہ میرے کڑو نوکری کو نہیں میں بے روزگار ہوں میں غریب ہوں یہ اکل تو کم لگے امیر بھی پریشان جیڑے نوکنیاں تے لگیاں وہ بھی پریشان جیڑے لوگ الیکشن جت گئے وہ بھی پریشان جیڑے ہر کے وہ بھی پریشان اللہ تعالیٰ فرمان دنے اللہ خبر تھا متاں سمجھو کہ بادشائی میں سکون دولت میں سکون بنگلے کوٹھیاں میں سکون اللہ خبر تھا دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں اللہ تعالیٰ سول میں سپارے کے پر ماندے نے ومن آرادا انذکری جو بھی مولوی ہوئے پیر ہوئے پڑیا ہوئے انپڑ ہوئے غریب ہوئے امیر ہوئے بیمار ہوئے یا تندر اس کے اللہ تعالیٰ فرمان دنے جو بھی انذکری میرے ذکر کو مو موڑ لیں گا ہے میں اسے دنیا دنیا دی زندگی پریشانیاں بج گزار یہ اللہ کا وعد ہے بزرور فرمان دنے کوئی درخت ہزار سال بھی کھڑا رہا ہے جابتا کو ذکر کردہ رہے گا اندھے اتھے کوہاڑا نہیں چلے گا ایک لمحہ خدا دی یاد تو غافل ہو جاگا اس سے وقت اس درخت کوہاڑا چلے گا جیڑا دل غافل ہو جاندہ خدا دی یاد اندھے دل پریشانیاں دا کوہاڑا چلے گا اس کوہاڑے دی آواز ہور لوگ بھی سن لیں دے نے جیڑا دلان دے کوہاڑا چلدہ ہے اندھے اس سے بندے نو پتا لگ دا جن دن اب بیتی ہوں اللہ کے ذات فرمان دے نے جیڑا ذکر نہیں کرے گا وہ پریشان ربے گا وہ ہر وقت ہی پریشان با میں پیسہ بے بہا ہو پا میں ہچیاں ہو دیا تھے پا میں بادشاہ ہو لیکن رات انہوں تیکہ لیا کے سنے گا گوڑیاں کھا کے سنے گا پریشان ہی پریشان ربے گا جیڑا بندہ اللہ کا ذکر کر دا ہے وہ جنگلے سے بیٹھا ہو وہ جتے بھی بیٹھا ہو وہ سکون ہو ایک درویش پھردہ پھردہ ایسے شہر رچ گیا جیتھے بادشاہ دا محلہ رات اتھے سے سون گیا بادشاہ دے محل دے تھلے بزارج صبح ہوئی اچھی اچھی آواز نڑاکتا پہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے بادشاہ جنہوں ایک گل سنیں بادشاہ دے ایک دی گل نہ شکر پہ کرتا نہ منجی نہ بسترہ زمین تے ستا ہے پھلا میں انہوں پوچھنا نہ جا بادشاہ تو اس نیت نہ آیا درویشاہ تیری رات کنے گزری یہ کوئی شکایت کرے گا منجی کوئی نہیں بسترہ کوئی نہیں آ تکلیف ہوئی تے میں پھر دوسرا سوال کروں گا تے پھر تو شکر کس گل نہ کردہ پہ لیکن اس درویش نے بادشاہ دی لینڈ بدل دیتی بادشاہ آن کے پوچھنا درویشاہ رات کنے گزری تیری درویشاہ آن کے پوچھنا درویشاہ 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 آندھا جی تُس ہی بستر تے ساؤں گئے میں زمین تے ساؤں گا۔ توانو میں نیند آگئی میں نیند آگئی میں نیند آگئی۔ یہ ہکو جی ہوگئی تھوڑی تے میری رات پھر میں سردی لگئی میں اٹھ کے وضو کیتا میں نفل پڑ دا رہا۔ اے میری رات تیرے نارو چنگی گزر گئی۔ جڑی سچی گال ہوندی ہے نا وہ سمجھ آ جاندی ہے بندیاں بے صحیح گال۔ بادشاہ نو سمجھ آ گئے کہ گھرتے ہیں چنگی ہے۔ یہ کوئی دنا ملوم ہے۔ دنا ہوندی اکل اللہ والے لوگ نے۔ دنا ہوندی او لوگ نے جڑے گناہ اکڑو بچ دے رہے۔ اسی جڑا فرادی ہوئے۔ اپنی قبرتے اگ بارتا پہا ہوئے۔ اسی آخنے بڑا اشیار۔ یہ خاک اشیار ہے۔ خاک خاصی سارا ٹلہ پڑی سی دم حکلہ مار قبر چینوں پاؤنی ہے۔ گھردیاں تا قبرتے پھیراویں نہیں پاؤنے۔ یہ اشیار نہیں۔ اشیار ہو ہے جڑا کناہ تو بچ دا ہے۔ اسے بادشاہ نے سوچیا بھی یہ بندہ کوئی دنا ہے۔ بادشاہ اندھا درویشا میں انہوں کے سے بے وقوف دی نشانی تا دس۔ تاکہ میں انہوں کے سے حچے او دیتے نہ فیض کر سکا۔ درویش فموش رہا۔ یہ تو تیری میری عادت ہے نا۔ یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بے وقوف ہے۔ لیکن اللہ دیاں ولیاں دی شانی بکری ہیں۔ وہ اپنے آپنے گناہ گار سمجھ دیتا ہے۔ وہ اپنے آپنے سمجھ دینے میرے ویچ اکل کوئی ہے۔ اور اللہ کو منگن دا طریقہ بھی یہ ہے۔ جی میں دنیا دے منگن ناڑے ہیں۔ آپنے آپنے گھٹاؤں دے ہیں نا۔ تے کسی بھی جوٹھی تریف کر دینے پھر دس روحیہ دے چھڑ گیا۔ اللہ کو منگن دا طریقہ یہ ہے۔ آپنے آپنے گناہ گار سمجھ۔ آپنے آپنے بے وقوف سمجھ۔ یا اللہ میں تا بے وقوف ہوں۔ ماں یا اللہ میں تا گناہ گار۔ اللہ کی ذاتنوں رحم آوے گا۔ وہ تنوں بخش دے ہوئے۔ یہ تو آپ نیک ہی بنیا رہے ہیں۔ گناہ گار لوکانوں بنائی رکھیں۔ کہ اے صفتہ شیطان دیا ہے۔ شیطان آکھا آنا خین و من ہو۔ میں چنگا ہائیں دینا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا پھر دفع ہو جائے۔ چنگا ناں تا میرا ہے۔ بزرگ خموش رہا۔ بزرگ نے نہیں دسیا۔ بادشاہ نے آکر اس نے چھڑی پکڑایا۔ اے درویشہ یہ تو دس دا نہیں ہو نا۔ جیڑا کوئی بے وکوف ہے ناکھ انو چھڑی پکڑا تھا۔ پھر میں سمجھ جاماں گا بے وکوف ہی ہو جائے ہوں۔ درویش چھڑی لے کے۔ وہ چلا گیا۔ سال یا چھے مہینے دے بعد واپس آیا۔ پیرے دار نو ملیا۔ آندھا یارمہ بادشاہ نو ملنے۔ پیرے دار نے آکھے جی بادشاہ تا بڑا بے مہنے۔ اے تندرستی ہمیشہ نہیں رانی۔ اے جواننے ہمیشہ نہیں رانی۔ اے فراغت ہمیشہ نہیں رانی۔ اے زندگی ہمیشہ نہیں رانی۔ بے خلا بے خ دیاں بے خ دیں۔ تو پہلے جواننے پھر بڑھا ہو۔ اجے بھی تنو اے اکل نہیں کہ ہوں بھی بڑا پا میں نہیں رہنا۔ یہ بھی چلا جانا ہے۔ ہونی بندہ توبہ کر لگے۔ پہلے بچہ ہاں ہیں پھر جوان ہویا پھر بڑھا ہو گیا۔ اجے بھی انہوں نہیں پتا کہ میں مر جانا۔ اکل تو کم لگے۔ وہ درویش نے پچھیا کہ میں بادشاہ نے ملنا ہے۔ کہ پہر ادار نے آکھا ہے جو انہوں نے یہ حالت بڑی خراب ہے۔ وہ منجیزوں نہیں اٹھ سکتے۔ درویش آگا ہے انہوں کوچھتا صحیح ہے۔ جو میں نے وہ ٹائم دے ہوئے تو میں انتظار کر لوں گا۔ کہ جو انہوں نے ملنا ہی نہیں تو میں پھر چلا جانا۔ اس پہر ادار نے بادشاہ نے آکھا ہے۔ بادشاہ سلامت باہر ایک درویش آیا کر ہے۔ اگے بھی ہکر یہ آیا پھڑنا گفت گوئی اس کی تھی ہے۔ بادشاہ نے جلدی کر اسے بادشاہ نے لیا۔ اسے درویش نو لیا کوئی اللہ اللہ کرے۔ سو چان کے پتن تے پینیاں تے چائیں چائیں گھروں ٹھول دے۔ آخری وقت آن دینے قرآن پڑھو لیں دے تھی۔ آخری وقت آن دینے نہ مو لیں دے نو کرو۔ ساری زندگی نہ کسی مولوی نہ سلام نہ دعا نہ مولوی دی خدمت کیتے۔ ساری عمر موبیلے چھ بھی گانے لائے۔ مرن لگے آن دینے اند تو قرآن پڑھو۔ غسل دے کہ آن دینے نہ مو لیں دے نو کرو۔ مسلمانوں کہ اے بکشش واسطے کافی۔ تیرے کو گویت نہیں پہچھوڑیں۔ اے توں چودری بنیاں یا ایم پی بنیاں نہیں تجھے فرض آنو ادا کیتے کہ نہ کیتے۔ بادشاہ آن نے جلدی دیا۔ درویش گیا۔ درویش سلام بلایا۔ بادشاہ جواب دیتا۔ درویش پچھیا۔ بادشاہ جی کی حال ہے؟ بادشاہ جی کوئی حال نہیں۔ ہون تجامن دے تیاری۔ درویش پچھ دے اچھا۔ پھر کدوں آمیں گا۔ بادشاہ جیڑا ہوتے جندہ ہے۔ کدے کوئی مڑ کے بھی آیا۔ درویش نے آیا کہا تو تا بادشاہ ہے۔ بادشاہ آیا کہا جی نبی گئے، ولی گئے، بڑے 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 بادشاہ گئے، ماں تو چھوٹا جا بادشاہ۔ کوئی بھی نہیں آیا۔ کہ میں کتوں آیا۔ درویش نے آیا کہا، پھر اتھو واسطے کی کیتے ہیں۔ ہونو بادشاہ رومن لگے۔ وہ تو واسطے میں کچھ نہیں کیتا۔ درویشا کیا؟ چھڑی پکڑ لائے۔ تیرے جڑا بے وکوف میں کو نہیں بکھیا۔ ایتھے دنیا ویچے تو گھنٹے واسطے جاندہ سانے۔ وہ تھے کتنے انتظام ہوندے سانے۔ تینوں پتہ ہوندے میں باپس آجانا۔ کھانے دا انتظام، پیمن دا انتظام، سکورٹی ہونے۔ حالانکہ تینوں پتہ میں آجانا۔ تیج جت تو تو آونے ہی نہیں۔ وہ تھے واسطے کچھ بھی نہیں کیتا۔ آئے چھڑی پکڑ لائے تیرے جیسا بے وکوف میں کو نہیں بکھی۔ دوستو، ساڑے ویچے تو نہیں کوئی بے وکوف بکھا ہے۔ اینے میری میری کرنا ہے، پیہ کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، تینوں دو گز کفن دا ملنا ہے، وہ بھی پایا پایا نا پایا۔ موت برحق ہے، کفن کے شک ہے۔ پڑے بیٹھے بچے جیسے بیٹھے نے، نوجوانوی بیٹھے نے، کدائیں پڑے آ ہوئے کسے بندے، کہ ایک بادشاہی ہو جا گزرے آئے، جڑا رات میں سونا کھاندا۔ ہی ہو جا کوئی بادشاہ گیا دنیا تو، جڑا دس بارہ کفن لے کے گیا۔ پھر، تیرہ تو میرا کی خیال ہے۔ روزی تو ہر روز عرش تو اترتی۔ یہ اکل تو کاملہ میں تو پتہ لگ جائے۔ ساٹھے ذہن اچھے، یہ بھی اسی کموں دے پائیں۔ ہاتھان دروس طرف تے نکائیں دیتی۔ دماغ تے نکائیں دیتا ہے۔ تو ویخدہ نے کہیں یہاں فالج ہو گیا، ساری عمر کموں دے رہے، ہن گھر دے تانگ ہوئے پائے۔ تو ویخدہ نے کسے بچے دی۔ تھوڑا عرصہ کسے بندے دی۔ خراب ہو جائے گھر دے تانگ پائے جانے۔ یہ لت آن تے نکائیں دیتی۔ یہ بام آن تے نکائیں دیتی ہیں۔ وہ جندے کڑوں پانچ ہزار یا داس ہزار مینے دا لینے، ان دی ڈیوٹی کی میں دے دیں۔ سردی ہو گی، گرمی ہو گی، آن دا میں ڈیوٹی تے جانے۔ جڑی اللہ دی ذات نے چیزیں دیتی ہیں، ان میں چو کوئی تا دس ہو جڑی دا لکھ تو گھٹے۔ ایک چیز گھن دے ہو جڑی داس لکھ تو گھٹے۔ دس عرب دی بھی دیں۔ یہ ہو جا ہے کہ دام دی کوئی لیا دے۔ آجا بے۔ زبان دی کیمت کتنے گوڑے۔ ملتی ہے دنیا تا۔ یہ ہو جی آپ کھاں لگتے ہیں۔ تاندرستی کون دیں دے۔ وہ دوائیاں ویچ نہیں شفاہ اندی ہیں۔ اللہ کو اندی ہیں۔ یہ کون گندہ ہے؟ ان دا کوئی حق بھی نہیں بندیاں تھے۔ کیوں ان دی بندگی کیتی جائے؟ گناہ تو توبہ کیتی جائے؟ کبر واسطے بھی کچھ کر لینا چاہیے دے۔ جیم جیوں دے کی جانن سار مویاں دی۔ سو جانن جو مردہ ہو، کبران دے ویچ آنا نا پانی ہوتھے خرچ لڑیندہ ہے گھر دا۔ جیسے تو ماندے پیٹے چاہے، وہ ساڑے خوراک کھاننا ہاں ہیں تو۔ پر آئے نہیں۔ ہون جیدوں ایس جہان میں چاہے ہیں، تو ایس جہان دی خوراک کھاندہ پہ ہیں۔ جیدوں ہوں تو کبر جانا ہے نا وہ جہان بکھ رہا ہے۔ وہ تھے دی خوراک تیڑی ہیں۔ وہ تیریاں نیکیاں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، بھلا مفلس کن ہواں دے لیں۔ صحابہ کرام نے آکا، یا رسول اللہ، جیڑا غریب ہوندہ ہے، جن دے دولت گھٹ ہوندی ہے، آپ نے فرمایا، نہیں۔ میری امت میں چھے مفلس ہوئے جن دے کوئی نیکیاں تھوڑیں گے۔ جے کدے خیال آوے مرنگا۔ تو پھر تب اندہ نیکیاں کٹھیاں کرے۔ جدوں پتہ ہی نہیں کہ ساں مر جانے۔ فون سنو دا ہے نا، تین دے چھوی ہیلو ہی آگا تھا۔ یہ وضو کر کے ہیلو آپ کو کتنیاں نیکیاں نہیں۔ کوئی نیکی بھی نہیں۔ اسلام علیکم بغیر حضو دے آکھ دے۔ دس نیکیاں، قیامت آڑے دن، ماں ہے کہ نیکی نہیں دے گئی اپنے پتر۔ آج کتنیاں نیکیاں ضائع کرتا۔ گنے ویج مٹھا کون پونگا ہے؟ کئی سیاسی لوگ ہیں جبی یہاں دیں نا، اسی آگے تھا انہوں ہی کوجا کر دے ہوں۔ انہوں کو کانے ویجتہ مٹھا پا کے دسوں۔ اللہ نے گنے جبایا ہے، انہوں کو کانا مٹھا کر کے دسوں۔ یہ تو باپ ہی کوجا نہیں کر سکتا۔ باپ چاند ہے، میری ساری اُلاد پڑ جائے۔ لیکن سارے پڑ دے۔ اُلا دی، ماں باپ چاند ہے۔ میرے سارے پتر مالدار ہوں گنا۔ لیکن سارے مالدار ہوں گنا۔ ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک وقت کا پادشاہ ایک بھیک مانگ رہا۔ وراسہ تو اتنی اتنی مڑی ہے۔ لیکن اے چیزوں اللہ دیکھتی ہے۔ جیڑا کام تیرا ہاؤ تو چھٹ گئتا۔ جیڑا کام اللہ دہا ہاؤ دے تنوں یقین کوئی نہیں۔ مسلمانوں، بکرینوں نہیں پتا میرا مالک ہوں گا۔ کتے نے بھی پتا میرا مالک ہوں گا۔ تو اپنی اکل دے، علاج کرا، تنوے بھی نہیں پتا میرا مالک ہوں گا۔ وہ نمازنوں دو پڑ دا، میری جی نکے نکے بچے نے، در مجھے جی، جی تنوے مر گئے تو پھر آندہ جی پھر اللہ وارث جی ہوں گا، جی ہوں گا، جی ہوں گا، اللہ نے اللہ وارثی نہ بننے دے۔ تنوے مجھے گا، مجھے گا۔ میں کم ہوں گا۔ جیڑا بیمار ہو جاناں۔ کمائی کی برکت ہی نہ رہے۔ پیسے آندہ دا پتا لگ دا، جاندہ دا نہیں پتا لگ دا، وہ دو تیرے اکل کتے گئے ہیں۔ کئی لوگ ڈاکٹر بن جاندے ہیں، کتنی کتنی او فیس ویکھن دی لگ دے ہیں۔ انہوں اگر کوئی بند آکھے، وہ آندھے نے سا خرچہ کیتا ہے۔ اس آمین تاں کیتنی ہے۔ میرا بھائی، کسی سے، غریب دے گھر پیدا ہندوں توں، ہوتل تے بندے ساف کر دوں توں، یا تُو اپا جو جاندہ، متاج ہو جاندہ تے فیر تے نو قدر تم دے، کہ غریبی کی شائع ہے۔ انہوں دے نہ تامن کر، اللہ راضی ہوں گا ہے۔ آج سانگو یاد نہیں تو غریب نہیں یاد، دوستی کرنی ہے تے کسے مالدار، رشتہ کرنی ہے تے کسے مالدار، بے وقوف اول ترجدہ ہوئے، پیسے کوڑنے، چودری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، غریب آدمی، بڑے بڑے دنا ہم دینے، اکل ماند دنے، انہوں نے اسی مشورے بیچ جنی ستے، غریب آدمی، کئی بچیاں، نگڑیاں، بڑیاں، بڑیاں، اچھیاں، پانچ وقت نماز پڑھ دیں گا، قرآن تی تلاوت کر دیں گا، موجزے نہیں پڑھ دیں گا، کئی بچے چنگے نہیں، داکے نہیں بندے، ہندو آڑے، پتہ نہیں کہ تُو سن لیں دے ہو، تاکہ ہندو بن دیں گا، انہوں نے تینوں آکھا، تیرے یا مشکل حل ہو جائے گا، یا ہو جائے گا، تُو مودر امان دے گا، کسے تینوں آن کے آکھا، میں تیرے پیسے ڈبل کر دیں گا، تیرے امان اودر ہو گیا، کسے تینوں آکھا، موجزہ پڑھے آکھا، اللہ علم جو دیتا ہے، کوئی عورت نبی ہوئی، موجزہ تو ہندہ جیڑا کسے نبی کھڑو سرزد ہو، اور گوڑے میں چھ زیر دے کے تینوں خوایا جا رہے ہیں مسلمان، انہوں نے پتہ انہوں نے اہل بیعتنال پیار، اے نا لے کے انہوں نے قرآن تو ہٹا لو پیسے، دنیا میں چھے کوئی ایو جی کتاب دکھاؤ، جن دے ہی کرف دینوں دا سنیکیاں ہوں، وہ تو قرآن ہی، قرآن چھڑ بیٹھا توں، نبی دا طریقہ چھڑ بیٹھا توں، کسے تینوں آکھا، کالے رنگ دا بکرا لیا، کسے آنکے تیرے گھروں تویز پھوٹ دیتے، کسے آنکے کپڑا جھاڑی آتے، تویز نکڑ پا ہے، اور یہ تو شوق دا بازیں گا، کئی نوٹ بنا کے دا چھڑ دینے، کئی مٹی تو روپیہ بنا لینے، حقل ہے بچ، جیڑا شریعت دے خلاف ہوئے، کدے بھی اندتے نہ بسو، خلاف پیمبر کسے را گزید، کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، شیخ صادی فرما دینے، جیڑا نبی کریم دے طریقے تو پا ہے، آگ کھاوے پانی تے چلے، بامیں اٹھے اسمان نہ تلے، جیڑا سوم صلاح تا تارے کچھ نہیں اندے پلے، ایک نوجوان لڑکی، کسے کامل پیر دی مرید ہے، اصل نکل شروع تو چلنی آ رہا ہے، اصل خدا ہے، نال جھوٹھے خدا بھی بندے رہے، جھوٹھے نبی بھی بندے رہے، جھوٹھا پیر بننا کردہ اٹھا کام، اور جندوں بندہ خدا بن سکتا ہے، جندوں بندہ نبی بن سکتا ہے، دعویٰ کردہ ہے، انہوں پیر دعویٰ کرنے لگیں، کھڑی دے، اوکی آئی ہے، اور خدا وند کریم نے تنہوں اکل دی، تنہوں گھسوٹی دی تی سپرت، دیکھو نوجوان لڑکی، کسے اللہ والے دی مرید ہے، انہوں دی شادی ہوگا، جدر شادی ہوئی نا، او لڑکا، کسے جا دی پیر دا مرید ہے، ہزاروں رہزن فرتے ہیں لباسِ حضر میں، کئی گللان کر کر، کئی گللان دا کھٹیا کھاندے پا، اینج کر دے مانگا، میں آؤ کر دے مانگا، میں آسمان بن دے نا، میں زمین بن دے، او گردی کھڑکی تا تیرے کڑو بن دی نا، آؑ بابا منگتا در کھڑے درویش، جیڑا تیرے کڑو منگتا فردہ، اس طرح دینا کیا، میرے آقا نے، ساری زندگی اپنی ذات واسطے سوال کیتا بس ہے، پیرو ہی ہندہ ہے، جیڑا نبی دے طریقے تے چلے، انہوں دی شادی ہوگئی، او کسے جالی پیر دا مریدہ، انہوں دیئے نشانی ہوں دیئے، فصل پک پئی تو آگ، مرید دی شادی ہوئی تو آگ، مرید کے گھر بچہ ہویا تو آگ، ایک کام تک خس رہاں گے نہیں ہوں، جس وقت تو آگیا بھی میرے مرید دی شادی ہوئی ہے، اس آواز نہیں دیتی، اندر بڑھ گئی، او لڑکی بیٹھی ہے، انہیں کار نلتے کپڑا لیا، اندر بڑھ گئی، باہ تو کون ہے، وہ آنڈا میں تھوڑا پیر ہوں، اس لڑکی آنڈا کہا، ساڑھا تو پیر کنے، اگر میں جیڑا تیرا آدمی ہے، اندہ پیرہ تیرا بھی ہو گیا، تیرا کمے ہو گیا بھئی، وہ ہندو نوزے نے نا، صورے 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 شنان کر دیا، ایک دن سر بڑھی گیا، وہ ہندو جا کے کنارے بیٹھ کے، وہ پاپ پاک ہوں، وہ پاپ بناتے تو سا بناتے، پیچھے کمزور جا ہندو کھڑا، وہ آنڈا تو ہم ناتے، تم ناتے تو ہم ناتے، یہ انجناب جاندے کئی عورتوں میانے ہیں، میرا تو مرشد، میرا بندی ہے، اور بندے انہوں غسل دے فرض ہی نہیں ہوں گے بندہ بے نمازی ہے تو نمازی کہڑا ہوں گا ہے پیر کہڑا ہوں گا ہے جیڑا شریعت دا پباندہ ہوئے جنہوں 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 ترائے سفتہ ہوں نمبر ایک شریعت دا پباندہ نمبر دو بے تمہ نمبر ترائے انہوں کے سے بزرگ دی خلافت ہوگا کہی تاں ماں پہ باپ بزرگا تے پتر گاں پہ بزرگ مٹ یہ کوئی وراثت ہوں گی نمبر علیہ السلام دا پتر کافر ہوگی کیوں مرگی یہ وراثت نہیں اللہ تعالیٰ فرماندہ نے اکراما کو منداللہ اتکا کو میرے نزدیک بزرگ وہ ہے جو متکی اور پرہزگا یہ اللہ تعالیٰ ڈگری دندے پہن اُڑاات اکثر تا مرید ہی نہیں ہوندی اپنے باپ دی بیویاں اکثر مرید ہی نہیں ہوندی برادری دے لوگ اکثر مرید ہی نہیں ہوندے تے جو مرید نہیں ہونگے تو وہ فیض آجا گئے یہ اندہ پتر ہے اندہ خلیفہ نہیں خلیفہ دے سین میں جو فیض ہونگا ہے یہ تا پتر ہے یہ جو کئی لوگ پیر بنے ہوئے نے اور اسی انہوں نے مندے پہنے وہ آدھا جی ماں تھوڑا پیر ہوں اس لڑکی نے آکیا تو تھوڑا پیر کے میں آکے ماں تیرے خامندہ پیر ہوں کہ تیرا بھی ہو گیا ہے اُسا کہا نہیں میرا کوئی نہیں بیڑے میں لوگ کٹھے ہو گئے پھلانے ہوں جی نو بول دی بھی پیر خسریاں کوئی منہ کرے تو لوگ اندر ہوئی نا جی بد دعا پڑی ہوگی اور جی نماز نہ پڑھیں تو یہ بد دعا کوئی نہیں پیودہ عذب نہ کریں تو یہ بد دعا کوئی نہیں مانو کتی تے بلی یا کھین تو یہ بد دعا کوئی نہیں تیرا ایمان ہی کمزور ہو گیا ہے خسریاں تو ڈرنا ہے تو ماں دی بد دعا تو نو ڈرنا ہے جاہی پیرہ کوئی ڈرنا ہے تو باپ کوئی نہیں لگا اللہ تعالیٰ فرمانہ نے اپنے ماں باپ انہوں افتاک بھی نہ کر اللہ منہ پہ کرتا اف کی ہوں دے بندہ اے میں نکھ چڑھا کے گال کرے اے تو ہر وقت ہی بول دا رہا اور جب تو توں بولن لگا دے کہ دے راضی ہوں دے ہیں ساٹھے پتر نے آج گال کی تی کئی باراں تو گال کرنا ہے تو ہس دے آنے دے راضی ہوں دے آنے دے ہیں ہونو دوئی بار گال چا کرنے کہ توں انہوں نے سیر پھنچڑ جا سن لے آکھنا ہوں دے ہیں اے تیرا لہج ہے باپنا اندہ ڈارتی نکوئے نہیں میرے آقا نے فرمایا جیسے ویکھنا ہوئے کہ میرا اللہ راضی ہے کہ نراضی ہو اپنے باپنا ویکھ لے اگر باپ راضی ہے تو سمجھ لے کہ تیرا خدا راضی ہے تو قسم نہیں اٹھا سکتا اور بیڑا بھر گیا اور بزرگاں پھلانے دنوں اکو بول دی پئی اور پیرانوں بول دی پئی اور اس لڑکی نے آکھا بزرگو ساٹھی مجھ بیمارے انہوں دم کرو گے اسا کہ ہاں میں کرا کسی دی مجھ نو آرام آ جاوے تھے بزرگی نہیں کسی دے سر دی پیڑ نو آرام ہو جاوے بزرگی نہیں شفا اللہ کو وابیاں میں کیوں ہو جانے ہیں اولاد اللہ کو وابیاں کو کیوں ہو جانے ہیں یہ پیران کوڑی ہومن چیزوں وابیاں کو کیوں ہو جانے ہیں علم اللہ کوڑے وابی بھی عالم ہیں کہ نہیں وابیاں کو اولاد ہے نہیں یہ کڑے پاس سے تیرا ذہن لگایا ہے یہ پیر دے مڑ گئے نہیں پیران دے کام ہو رہے ہیں جنہیں ساٹھے ملک ویچے جنہا کنون بنےنا ہاں انہوں نے گرانٹا ملے لگنے سانونے پتہ ہی کو نی بھی نہ دے کام کی سانونے پتہ ہی کو نی بھی پیر دے کام کی پیر دے بغیر بندہ آلم بن سکتا ہے پیر دے بغیر بندہ حاجی بن سکتا ہے پیر دے بغیر داڑی رب سکتا ہے پیر دے بغیر تحجد گزار ہو سکتا ہے ہونہ پیر کڑکی لینے پیر کردہ تذکیہ نفس اے بغیر پیر دے نہیں ہوتا ہیک مثال بھی پھنو کوئی نہیں دے سکے گا کہ فلانہ بندہ بزرگان کھڑ نہیں گیا ان دے چوائے بیماریاں نکل گئیں گا لالچ حسد تکبر ریاکاری نفر انہ بیماریاں دا علاج پیر کردہ یہ کتاباں پڑیاں نہیں ہوتا حافظ بن جا آلم بن جا انہ دے علاج نہیں ہوگا مولانا روح فرمان دے نے صد کتابو صد ورق در نار کن ہے روح دل راجان بے دل دار کن ہے اے کتابانو آگلہ کسی اللہ دے ولی نو دل دے اے مصاف کر دے گئے جدو اس لڑکی نے آکیا دم کر لگو گئے ایو جے ٹوٹکے تھے نہ سکھے ہوندے نہیں اس لڑکی نے پہلے تو پچھا لڑکی نے نہ تو انہوں شریعت دا پتا ہے نہ تو انہوں تے داڑی ہے بندہ اپنے گھر بھی جاوے آواز دندہ ہے یا کنڈی کھڑکاندہ ہے تو پیر کمے ہیں تیرے موہ تے داڑی بھی کوئی ہے اس لڑکی نے انہوں نے بچھو تکی سے انہوں بے خیالی نہیں اور نماز انہوں پڑھ دا ما دل دی پڑھ دا نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت علی نے دل دی نماز نہیں ہوگا اور جناندی یہ کہ نماز قضا ہوئی تو انہوں رو رو کے سورج واپس رٹوایا پھاٹا کی خیال ہے اے سپیر کو علم زیادہ ہے یا حضرت علی کو علم زیادہ ہے حضرت علی کرماللہ با جوزے بارج میرے آقا نے فرمایا ما علم دا شہران حضرت علی میرا دربازہ حضرت علی فرمادے نے دل دی نماز کسطوری اندیئے پانچ وقتی نماز خشبو اندیئے وہ جتھے کسطوری ہوئے گی وہ جتھے خشبو تو ہوئے گی دل دی نماز ہوئے نا دے کسطوری پانچ وقتی نماز خشبو اندیئے کسطوری ہے تھے پھئیو یہ وہ مٹی دے تیل دی آوے میں فنو آقا کھا میں میرے کوئے کسطوری فنو نہیں میں نے نہ چاہیے تو سیاکھوں نے یہ کسطوری نہیں دل دی نماز ہوئے پانچ وقتی نماز چھٹ دی نہیں قضا ہو سکتی ہے چھٹ دی نہیں بندے نے تکلیف ہون دی ہے جمیں جمیں نماز قضا ہوئے لگ دی ہے با میں کوئی ولی نہیں نہیں عادت پہ لی ہے نا جمیں سکتاں دی تنو عادت ہے کوئی اکھراب تھا نہیں نا نالبن کا مرنے لگ پونے اپنی دولت میں آگا لاؤنے یہ تیری اکل بندی ہے سو روپیہ دے نوٹ نو آگا لاؤنے سکتاں پیمن آلیا ہے تنو مسوس ہوئے گا کہ میں یہ غلطی کرنا ہے بیدام سستے نے اوہ نہیں پیننا ہے تم اکل جی ہوئی ہے دو دو سستا ہے اوہ نہیں پیندہ بیوی خرچہ مغدیتوں دنہ لڑکوں گا ہے آندا تو فضول خرچی بڑی گا جیڑے کام تو کر دا رہے تو سارے چنگیں تم پیو تو حرام ہم پیئے تو حلال کوئی گناہ کرے تو تا گناہ تے جی ہوئے گناہ اسی کریے پھر ہو جائز بھئی پھر بھی گناہ گناہ پیر کرے تا می گناہ مرید کرے تا می گناہ آلم کرے تا می گناہ انپڑ کرے تا می گناہ آلم آکھے 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 آکھ کیسے گھروں ملتا ہے جو نصیبہ چھویا تھا کیوں اس پاس سے پیوڑ اس لڑکی نے آکیا تیری شکل نہیں ہے بزرگان اسا کہا بچو ما بزرگو تو دم کرا کے ویک لما جائے عیسائی بھی دم کر لیں دیں ہندو بھی کر لیں دیں نبی کریم فرمادے نے جیڑی بیماری جیڑی پریشانی تنوں چنگی جگہ سے لے جاؤ او بیماری رحمت بڑھن گئی او پریشانی رحمت بڑھن گئی شفاہ تو میں دے نہیں کسے تو بہت کڑ جا کے شفاہ ہو گئی اندہ ارادہ ہو گیا عقیدہ ہو گیا منہ بہت کڑ شفاہ ہو گیا کسے دیں کسے بزرگ کر جا کے مراد پوری ہو گئی اندہ عقیدہ ہو گیا منہ اتفائدہ ہو گیا لیکن کردہ اللہ دے ذات چنگی جگہ آتے تیرا ہو گیا نا کام یہ تیرے نصیب چنگیا تیرا عقیدہ آئے تھے انہیں آتا ہے مہدام کرنا اوپتہ کر لے گئی بزرگ آنکھے نہیں اوہ حویلیج لے گئی حویلیج کھوتا کڑا اوہ لڑکی آن دیئے آئے ساڑی مجھ مجھم دام کرنے اوہ سا کہے تا کھوتا ہے لڑکی آنکھا ہے وچو مجھ اوٹو کھوتا ہے وچو مجھ اوہ پیر آنکھا بے وکوفہ انج کمیں ہو سکتا ہے کہ اوٹو کھوتا ہو گیا تو وچو مجھ بند گیا اوہ سا کہا سرکار انجی جی میں اوٹو تسی غیر شرع ہو تے وچو آن دے اسی کھتا دے بزرگ آنکھے نہیں کہ شریعت خلاف ہو گیا آگ کھا دے پانی پے چل لے با میں اڈے اسمانہ تل لے اور جیڑا سوم سلاک دا تارک کچھ نہیں ہندے پہ نماز نہ چھڑیا کرو روزی دی برکت اللہ تعالی پانی ہے بھلا سوچ جی خدا ود کریمتے نو تاندر اسی دیتی ہوئی تے تاں ہی کم آسکن ہے نا اللہ دے بندیا اللہ معافی دے وے میں چاندہ نہیں جی کوئی بندہ بیمار ہو جاگا پھر مزدوری کر لے بھی کرزے لے لے کے علاج کروں گا روے گا کام چھڑ کے بھی نماز پڑی کر میرے ارگے بندے دی نماز نارن مزدور بندے دی نماز کئی درجے زیادہ اچھی میں انہوں اور کام کوئی دے مزدور نے بچارے نے جڑکا میں کھانیاں آنے اس بندے کو جندے سے کامتے لگا ہے وہ کئی باروں آخر جندے ہیں تیری نماز ہی لمبی ہو گا پر بین نماز پڑھڑا آپنیاں بیویاں نہ سلوک کر گا میری گل میں یہ میرے آقا جاگے ہیں انہوں نے بچہ ہے حکمت انگریزہ نے بیویا کہ انہوں نے ریسرچ کی انہوں نے بیویا کہ جتنی خداوند کریم انہوں نے پوریاں بچہ میدے واسطے طاقتالی چیز رکھی ہے نا دنیا میں چھی ہو جی دوائی کوئی ہم میدے درنوں کو سلے کے روندے فردے ہو کھانا کھانا تو پہلے ہاتھ دوتے کرو با میں وضو بھی ہو گئے ہاتھ دوو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ چمچ نال نہیں ہاتھ نہ اوڈ دو پچھے اوڑا چوسیا کوشت جن کر کے بھی تیرا میدہ ٹھیک ہو جا جنہوں بواسیر ہو گئے وہ ایس طریقے نہ بسواب کر چھوٹی انگڑی تھی انگوٹھا تھلے ہو گئے آیا ترائے انگڑا ہوتے ہو گئے مو چکٹے دھو کے ویدے مو دے پاک کوشت جن کرے اللہ جمعیر بانے نالے سنت دی برکت نال بابا سیر جائے سا موزی مرض اٹھ جام جس بندے تے کرزہ ہو گئے نالے دس ہے بھی جنہوں تے کھرچہ کتنا ہے جنہوں تے کھرچہ دس ہے جی کتنا ہے جنہوں تے کرزہ آ جائے داڑی رکھے مٹھی بارا رات سمن لگا کنگی کرے دروشی پڑے نال سوا بھی ملے گا تھوڑیاں دنا بے چون پتا بھی نہیں لگے گا کرزہ کمیں لاتے ایک پڑس دا بندہ ساڑا مرید ہو گا اس داڑی رکھ لئی نمازی بن گیا میرے پیر دا کرمیں کئی لوگ تھا انہوں دس سنگے کہ ایدر آمن نال کچھ نہ کچھ ساڑے میں تبدیلی آئی اوہ سے رشوت شاڑ گیتی ان دا پیو انہوں لڑے اوہ حاج جی بندنا آئی آئی آنا تے کرزہ دا لال میں اوہ سے گل میں انہوں دس سی اے وظیفہ میں انہوں دس سی اجے ہیک مہنہ نے گزریا تے جو میں انہوں آن کے آن دا ہے جی واقعی اللہ دی ذات نے میرا کرزہ اتار چا جائے تے میں انہوں پتا بھی کوئی غریب بندہ ہے بڑا ناتہ پڑھ دا مدینہ جام آتے مڑ کے نام میرے کوڑ بھی پیسے ہوں دے تو ممی حاج کرتا کرتا ہے جیڑا بندہ حاج کرتے ہوں دا ہے یہ تھن تسلی ہے بھی انہوں دا قبول ہوگی انہوں دا پتا نہیں تے جی اپنی ماں نو محبتنا ویق لگے پیارنا اپنی ماں تے زیارت کر قبول حاجدہ سوا ہیک واری نہیں دیاری ویچ ہزار واری بھی ویق ہیں تو ہون کا ماں ناتجی میں پڑھے لکھے بچے بول دے نے آیا کوئی ڈڑے ہیں بندیاں کوڑو بچھوے ماں پہ اوزاکی میں عدب کر دیا اے نائم میں کوئی نہیں کیتا ہے اے چٹے انپڑ لیکن مرگی حلال کر کے کھان دیا چھوڑی بھی لے لنگ دیا تے مرگی بھی پورے پینڈے چھفر دیا اگو بندے دست دیاں فلانہ بندہ کر لیں دا ہوئے گا اے نا تے انہوں اینج پاڑیا تے انہوں حلال کھوایا آپ اوکھے ہوئے پیو اگے بول دے نا نمدے پیو کوڑو ڈڑ دے آنا آج پیو تیرا تیرے کوڑو ڈڑ دا ہے کنی بد نصیب دی اس بچے دی جن دا باپوں دے کوڑڑ دا ہے غریب آدمی جمعہ آلے دنے نا دو کے اپنی طاقت دے مطابق ہچھے کپڑے پیننے جمعہ پڑے اللہ تعالیٰ ہوں دے نامہ آمال دے چھوڑی دا سواب لیک شرد دنے یہ میرے آقا نے فرمایا ہے ان دے جو کوئی شاکہ ہے لیکن سانو پتا کی بیماری ہے اسیان نے آئے یار میں تا کہیں جو میں بڑھے نے میں تا مانو پیارنا کتنی باری بیکھے آئے منو حاج جی تا کوئی نہیں آنا سانو حاج جی صدا مندہ شاہو کے قبول ہوئے یا نہ ہوئے جیسے حاج جی صاحب کر کے بلون دے وہ پیسے پورے ہو جن دے مسیح تے پکھا گلدہ ہے اتے لکھ چھڑ دے فلانے حاج جی دے طرفو آتیا جنو سمجھ نہیں ہوگی اس اللہ نو راضی کرنے واسطہ دیتا ہے یا لوکہ نو دستا پہ دس دنیا تے ستر آخر کنو ملدہ ہے جیڑا سجی آتھنا دے ہوئے خبے نو پتہ نہ لگ گئے دس دنیا تے ستر آخر ملے گا جی دوں تو اینے کر کے دنیا تے خدا قبول ہی نہیں کیتا تنو دست دنیا ملے گا کینے خلوس نو کام کرو جیڑا کرو جتے ران دے ہو کسے نو تانگ نہ کرو مسلمان ہے توں مسلمانہ دے پڑو سے زمین مہنگی وکڑی اندھی آئے مسلمانہ دے پڑو سے مکان مہنگے وکڑے ہیں یار مسلمان کسے نو تنگ نہیں کردہ ہونتا مسلمانوں ساٹے گمڑ لوگ ویج ویج کے جندے پہنے لوکہ نو تنگ کردہ پہنے یہ ہو جی زندگی گزار جدوں تیرے جنازے دا اعلان ہوئے پورا پنٹر ہوئے خامیاں غلطیاں ہوندیاں انسان بھرے آسدہ جانگے جسدہ توڑ چڑے کئی لوگ بڑے نیک ہوندے نے پچھے جا کے لینوں اتر جانتے کئی مدماشیاں کرتے راندے نے کہ جدوں پہ جنازہ ویخیا یا دل تے ٹھوک کر وجی کہ اتھے ہر سائے سٹل راتی ایک بندہ میرے جل سے جایا وہ ہیرون بے چدا کئی نکھائی ہیرون چھٹ گئے جڑے میرے کڑایاں وہ پوچھتا ہے یارو فلانہ فلانہ نہیں ہوندے پینٹر گیاں بندیاں میرا دس ہے نہ کوئی پیر ہوندے کہ اندھے کڑ گئے نہیں تو انہیں نکھا چھٹ گئے وہ آندہ ہے پھر فلانہ پیر ہوندے وہ مستری نجن آلے میں جاننا وہ خجدہ مستری آلے ہوندے ہیں وہ پیر ہوندے راتیوں بھی آگئے وہ سا کہا منو تبلیغ کرو میرے یہاں فقیران واقعہ جے میں صحیح ہو گیا پانچ سو بندہ صحیح ہیں غلط بندہ توبہ کر لے بے تو ملے میں سکون نہیں آجا وہ شریف تھا اگئی شریف ہے یہ روک کے بساں تھا کوئی نہیں لوٹ سکتا انہوں تھا پسٹل تلا ہنڈے بھی جاچکا ہے اگر برا بندہ نیک بندہ تھے انہیں خوش نصیب دی لیکن تھوڑے یہ سپنڈے ہوئے ایک فقیر ہوندہ ساتھا حاجی محمد امین رحمت اللہ علیہ کئی خانیاں ہونیاں نے بندے ہیں ایم تو پاک ذات اللہ دی اندھی ہے کیونکہ جتھے بندہ رہنگا ہوندہ ہیں انہوں نے پتہ ہوندہ ہے یارے اندھی طریق پہ کر دا ہے وہ تیئی ہو جی ہے ہیک بندہ بھی خواہ دے وہ جدہ ایم نہیں ہوندہ ہے ایم تو پاک ذات اللہ تعالیٰ دی لیکن اے اس ہاں ویک فیاء اندھی دل دنیا دی محبت نکڑ گئی ہے جا کے میرے کوڑ مفت کام کر دا خدا واسدہ ہے حد تو میری خدمت کرنی کرنے مانکنہ آجی صاحب ایک ہی کر دے پہ آدھا جی یہ تو میرے کام مانو باقی تے تھے رہے ہیں جنہ واسدے بندہ کام ہوندہ ہے یہ کوڑ ہوئے تھے گھٹ کے مو ہی بنننگے اور کی کر دے ایک کپڑے ہی اتار بننگے اور کی کر دے تیجی اللہ واسدے کوئی چیز لگ جاوے چنگے پاسے چلی جا اندھا کام ہا کئی لوگ پہلے مرید ہوندے تے پھر وہ بھی پیشاں ہٹ گئے کئی ہٹ جانے پھر وہ مخالفت کر دے داتا صاف دی کچھ لوگ مخالفت کرنے لگتے یہ ہی ہو جائے یہ ہی ہو جائے اس مسیحیت ہی ٹھیک نہیں بنائی داتا صاحب ماندے پور چلے داتا صاحب ماندے نے یہ مسیحیت نہیں کی کائیں بنائی آخر جی تو سانت تاہا فرمایا پھر میرے نہ گال کرو آنکے میں نوں درس سونا یہ نگلتی لوگ کانو روکتے ہو میرے پور آمنتے کہ لوگ نمازی پڑھن جاندے لوگ داڑیاں رکھ لیندے لوگ گناہ چھٹ جاندے تے تُس ہی شیطان را کام پہ کر دے جن دی غلطی ہے انہوں سمجھونا چاہیے تاکہ وہ سمجھ جاندے ہو سکتا ہے اتنو غلط فہمی ہو داتا صاحب فرمایا تُس ہی اُس سے میرے کوڑا ہو تے جت تے تُس ہی آکھ ہوگے میامہ ہوتھے راکھ لوں مگر میرا آپ جماعت کرائی کھڑے ہیں جہ دو آنکے مولوی نماز نہ گھڑے تے کی ویخ دینے کہ بیت اللہ شریف سامنا نظر آدھ خیر و مرید ہو ولیوں ہوندہ جڑا گناہ کرے اور جڑا لوگ کھڑو گناہ چھڑے لاؤ اندے تے بھی تو شک کرنے تے پھر تیرے نصیب بیڑھے جن دی صبح تے بیٹھے گناہ چھٹ دے ہو جڑی گل کوئی آم کرنے لگ پھندے میں ایک مثال دیکھے تے پھر میں سنتاں تے ٹائنگ تومی کیتی دوسری بھی کیتی تیسری بھی کیتی ہے غلط پھر لوگ کھانتے اثر کپا میں لگ پھندے مولانا روم رحمت اللہ لے فرما دے لیں مثال شریف ایک دن لڑکیاں نے سکول دا کام نہ کیتا جن دا کام نہ نہیں کیتا تو وہ ماردہ بڑا استار لڑکے بڑے پریشان انہا کے یار کی کریے انہاں لڑکیاں سکیم لائیں ہنجھ کریے دو لڑکے دور جاکے کھڑے ہو جامنن اب اس سیکل پکڑے بس اتنی گل کرنی ہے استاد جی آئی تھوڑا چیرہ بڑا سرک سرک اگلے آکھنا بخارے اگلے آکھنا بخارے اگلے سارے ہیں جاکھنے جانا بخاروں کوئی نہ جیسے لڑکے گئے انہا سیکل پکڑی استاد جی آئی تھوڑا چیرہ سرک سرک زاکھنے بیٹا کوئی گل نہیں ویسے ہو گیا اگلے آکھنا پڑ گیا استاد جی تھوڑا چیرہ سرک سرک کتے بخار تھا نہیں اگلے آکھنا سلام لیا استاد جی تھا انہاں بخار ہو گئے انہاں بخار نہیں لیکن لوگ کامی ہیں گلناں دا اثر کی میں پڑ گیا اگلے آکھنا گیا سارے ہیں لڑکیں انڈی آکیا وہ انہوں نے کہا ہے بچے ہیں وہاں دا منجی لیاؤ میں لیٹ جاؤں انہاں آکھنا کہا استاد جی یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اسی گھر چلے جائے وہ چھٹی کر کے نظر گھر گھر جا کے تھے بیوی نے آکھنا میری منجی بچھا انہوں بڑا بخار ہو گیا ہے وہ اگلے آکھنا بخار تھا کوئی دے آدھا توتان یہ مر جا گیا سارا لوگ آدھے پہ انہوں بخار بخار ہے توانی ہے تو جی لے غلط گال دا سر جلدی ہوں کسی سے خلاف کو گال کر دا ہے اگر تو سون لینا ہے تو تو بھی غلط جاتاں تو تجربہ کی تھی بیٹھا کہ پھلانے بندے کو لکے یہاں ایمان ملدہ ہے ان کوئی تنوں آنکھے وہ بندہ چنگا نہیں پھر تیرے ایمان دا وہ علاج کرونا چاہئے ان جواب دے ٹھوک کے دے جواب شیطانہ تو میرے لاغ دے ایک بندہ ساٹھا مرید ہو گیا عالم بڑھا میرے کوئی تعلن کو وہ ایک مولوی اور نواندہ ہے وہ جندہ تو مرید ہوئے ہیں ان دنہوں تو تیرے کوئی علم زیادہ ہے وہ ساکھ ہے جیڑا تیرے بیچ بولدہ پہ ان دنہوں تو فریشتیان آنکھ بہتا جواب دیتا ہے پھر کیوں تو گل کرے دور گشتی از حضور اولیاء در حقیقت دور گشتی پہلے شیطان دا کم ہوندے کسے ولی کو دور کرنے جیسے دور ہو جاوے گا پھر انہوں پتہ ہے ساڑھی طاقت دا انہوں پتہ ہے ساڑھی پاور دا کنے ایک جوگے ہیں بزرگان دی توجہ دے بغیر بندہ نہیں بچ سکتا کی کریں گا ان دے اتنا علم ہے تیرے کو ان دے جتنا عمل کسے کھیتا ہے ان دے تجربہ بڑھا ہے ان دے علم بڑھا ہے شیخ عبدالقادل جلانی فرماندے نے اولیاء اکرام جیڈی اور چکی دے وچے انہوں نے کندی لکڑ دے انہوں نے مثال دے دنیا زمین تے اسمان پوڑنے پتھر جیڈے دانے ایتر ادر ہو جاوانگے وہ پیس جاوانگے جیڈے لکڑی دے حیٹ رمانگے وہ مفوض رمانگے اللہ بڑھا ہے ان کو دور نہ ہو لیکن ہووے اللہ بڑھا اورتاں تو لتاں کتامان آڑا اللہ بڑھا نہیں شریعت خلاف کم کرنا اللہ بڑھا نہیں ہاڑی سونی مانگ کے لمن آڑا اللہ بڑھا نہیں بس نبی کریم دا طریقہ دیکھ لو پڑھ لو اللہ بڑھا ہووے گا تو انجی ہووے گا اس دے علاوہ کچھ بھی تنوں سبز باگ بکھاوے او ناما دوخہ کھا جاؤں فقیراں آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے غمالینا اللہم سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و سلی علیہ اللہم انت السلام و منک السلام و علیکہ یرجی السلام حینا ربنا مسلام و دخلنا دار سلام تبارکتا ربنا و تالیتا یاد الجلال والاکرام و سلی اللہ و تعالی خیر خلقی محمد و عدی و صحابی اجمائین و برحمت اگر سلی اللہ و اشمال رحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و سلی علیہ ربنا و لبنا انفسنا و ایلم تغفر لنا و ترحمنا لنا قولنا من الخاسرین ربنا و تقبل دوائے ربنا و فردی و لیوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الاسعاب صلی اللہ و تعالی خیر خلقی محمد و علیہ و صحابی اجمائین و برحمت